اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں ہوں شیخ صاحب آپ کے ساتھ الشفی ٹریول سے آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اچھی نیوز کے بارے میں جو کہ ابھی جو ہمارے ریلیجن ایفیرز کے جو ہمارے منسٹر ہیں جو مفتی عبدالشکر صاحب ہیں وہ انہوں نے ابھی ویزٹ کیا تھا سعودی عرب کا اور وہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ جا کر ان لوگوں سے بات کی کہ ہم لوگوں کا عمرہ جو ہمارے آج ہی حجاج کلام آتے ہیں جو عمرہ کرنے آتے ہیں وہ جو کہ ان کے لئے آپ نے جو کہ ریٹس بہت ہائی رکھے ہیں مطلب انشورنس ڈالی آپ نے دو سو ریال تک کی اور پیکج اپروول اور ویزا وغیرہ جو کہ نا یہ ٹوٹل ملا کے جو کہ ایٹ ففٹی ریال تک چلا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس چیز کو جو کہ نا آپ ختم کریں مطلب انہوں نے اس چیز پہ زور ڈالا سعودی حکومت پہ دو باتیں ان کے جو خاص جو ہمارے ہمیں پتہ چلے جو دو باتیں خاص جو اس وقت بہت اچھی نیوز ہے پاکستانیوں کے لئے وہ دو بات یہ ہیں کہ اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ انشورنس کی فیز ختم کرے جو کہ دو سو سے ڈیڑھ سو ریال تک کی تھی جس کے بعد عمرے کے پیکجز اب مزید سستے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سے جو کہ ہے اس کا فائدہ جو کہ ہے باقی جو بھی جنہے جہیں گے جو عمرے پہ چلے جا چلے گئے جنہوں نے پیکج لیا ہوا یا جن کی بکنگ ہوئی ہے ان کو تو نہیں ہوا لیکن ابھی جن کا ہوگا پیکج وغیرہ تین 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 جنوری کو یہ ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی جس کی بھی ہوگی آگے بکنگ اس کی جو کہ ہے سستے میں ہوگی ابھی پیکج جو ایک پیکج ہم لوگوں نے بنایا یہ ایک پیکج جیسے کہ میں نے بنایا ہوا تھا ابھی ہم لوگوں کا چل رہا تھا یہاں پہ ٹونٹی ون ڈیس کا یہ ایڈی ٹو تھاؤزن کا ہے ابھی یہی سیم پیکج جو کہ اس وقت جو کہ یہ ہوتل وغیرہ سیم بالکل یہی والا پیکج جو کہ اس ٹیم آپ کو مل جائے گا سیونٹی سیون تھاؤزن کا تو فائیو تھاؤزن کا اس میں ڈیفرنس آگیا جس میں سے دو سو ریال انہوں نے ادھر کم کیا اور دوسری جو گوڈ نیوز نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز پر بزور دیا کہ آپ پاکستان کا کوٹہ حج کا اتنا کم کیوں رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کا عمومن کوٹہ جو کہ وہ کرونا میں تو بہت ہی کم تھا اس بار جو کہ ایک لاکھ تک تھا پچھلی بار جو کہ تھا پاکستان کا کوٹہ تو انہوں نے پاکستان کا کوٹہ ایک لاکھ سے بڑھا کے اس کو دس لاکھ تک انہوں نے کہا کہ دس لاکھ کا کوٹہ آپ پاکستان کو دوگے حج کا مطلب دس لاکھ حجاج کرام اس سال انشاءاللہ دوزارتئیس میں حج کر سکیں گے اللہ کے فضل سے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے اور دوسرا حج کی جو اگر ہم پیکج کی بات کریں تو سرکاری حج کا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سرکاری حج جو ایکسپیکٹیڈ اس کی پرائز آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ چار لاکھ نوے ہزار تک ہو سکتا ہے پچھلے سال جو تھا حج وہ سات لاکھ کا تھا سرکاری سات آٹھ لاکھ کا تھا سیونٹو ایٹ لاکھ پڑھتا تھا سرکاری جبکہ پرائیوٹ اگر کو جاتا تھا تو ہمارے پاس پیکج جو تھے وہ دس لاکھ کے بھی تھے اس میں چودہ لاکھ کے بھی تھے وہ جو کہا آپ کا اس میں پھر فرق پڑھتا ہے کیٹیگری میں کہ آپ اس میں کہاں پہ رہتے ہو اس کی مرکز میں جو خاص آپ کی کیٹیگری بنتی ہے خیموں کی اس کے اوپر فرق پڑتا تھا تو یہ ہے کہ اس بار کی یہ بہت ہی ایک اچھا کام ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اسی طرح جو کہ جو بھی بات ہوا ان سے جا کے شیئر کریں ابھی دوبائی سے جیسے کہ دوبائی نے پاکستان کو بین کی ہے ان کو چاہیے کہ جا کے جو کہنا فیر والا فورن ریلیجن آفیر کے تو نہیں یہ کام یہ تو فورنڈ منسٹر جو کہ ان سے بات کریں کہ بھئی آپ جو کہ ان کو اس ان چیزوں کو نہیں کریں اور اس کو بھی کھولیں تو انشاءاللہ جو سٹیز پاکستان کی بین کی گئی ہیں وہ بھی کھل سکتی ہیں تو بات کرنے سے مسئلہ حال ہوتے ہیں اسی طرح یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے میں نے کہا آپ کو اسی شیئر کروں انشاءاللہ امید ہے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ سب سے دعاوں کے درخواست ہے اور انشاءاللہ اس بار جو کہ بہت سارے حاجی جو کہ ماشاءاللہ سے جائیں گے ہچ پہ اس چیز کا سنگے بہت دل خوش ہوا تو انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کوئی اور انفرمیشن اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں باقی عمرے کی پیکج وغیرہ سب آویلیبل ہیں کوئی سستے سے سستا پیکج آپ کو چاہیے ہوا اور اچھے سے اچھا مل جائے گا انشاءاللہ ہمارے پاس سارے آویلیبل ہیں ہم سے رابطہ کریں ابھی میں نے بہت سارے پیکج بنا کر رکھے ہیں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے پیکج جن کو دور والے چاہیے جن کو قریب والے چاہیے جن کو فیسیلٹی والے سارے پیکجز آویلیبل ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ